ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے جس میں شروع میں بندہ واپس گرتا ہے یعنی ریلیپس ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ جو ہے سیت یاب بھی ہو جاتا ہے پھر ریلیپس ہو سکتا ہے پھر سیت یاب ہو سکتا ہے پھر ریلیپس ہو سکتا ہے پھر سیت یاب ہو سکتا ہے یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے کسی بندے کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جاتا ہے اور وہ سیت یاب ہو جاتا ہے لیکن اس کو پھر دل کا دورہ پڑ سکتا ہے اور ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ دل کا دورہ چاہتے ہیں کہ نہ پڑے تو آپ یہ 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 پرہیز کر لیں اور اگر وہ پرہیز کر لیتا ہے تو امکان ہے کہ اس کو جلدی دل کا دورہ نہیں پڑے گا ذرا دیر سے پڑے گا یا شاید کبھی نہ پڑے لیکن پھر بھی پڑ سکتا ہے اور پھر وہ دوبارہ اگر دل کا دورہ پڑتا ہے تو دوبارہ اسے مدد کے لیے جانا ہوگا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے مریضوں کی تعداد میکسیمم ہوتی ہے جن کو ایک ہی علاج کی ضرورت پڑتی ہے ایسے مریضوں کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے جن کو ایک ہی علاج کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ وہ مریض ہوتے ہیں جو ایک ہی علاج سے ٹھیک تھاک ہو جاتے ہیں اور وہ منظر سے غائب ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا جو ایڈکٹ ہے اگر وہ دوبارہ نشا کرے گا تو وہ ایڈکٹی بنے گا وہ یوزر نہیں بنے گا یہ جو بات ہے تیشدہ لیکن جو منظر نامے سے ہٹ جاتا ہے ایسا بندہ منظر نامے سے ہٹ جاتا ہے اور پھر کبھی دو چار سال بعد کبھی ہمیں ملتا ہے کسی ائرپورٹ پہ یا کسی تقریب میں تو وہ بہت محبت سے ملتا ہے بہت پیار سے ملتا ہے اس کی فیملی بڑی ممنون ہوتی ہے اور وہ سارا کریڈٹ ہمیں دیتے ہیں ایکچولی ہمیں اس کا کوئی بہت زیادہ کریڈٹ نہیں جاتا جو ایک ہی علاج سے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے تو اس کا کریڈٹ ہمیں نہیں جاتا لیکن جو لوگ ہم سے زیادہ محنت لیتے ہیں ریلیپس ہوتے ہیں پھر ٹھیک ہوتے ہیں پھر ریلیپس ہوتے ہیں پھر ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کے خاندان میں ہماری کافی بدنامی ہو جاتی ہے اور پھر الٹی میٹلی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کا ہمیں بڑا کریڈٹ جاتا ہے لیکن ان کی فیملی سوچ رہی ہوتی ہے خب خب کے ٹھیک ہو یا تک ہی ٹھیک ہویا تو مطلب جہاں ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اپریسیشن ہمیں وہاں نہیں ملتی اور جہاں ہم کوئی محنت نہیں کرتے ابھی میرے ذہن میں فوراں خیال آیا ہے گجرہ مالے کے ایک ڈاکٹر کا جو آیا علاج کر آیا اس نے اور سو دن بولا ہی نہیں چپ کر کے ہی راہم سے آنکھ میں پڑے خموشی سے کوئی کچ کچ نہیں کوئی بات نہیں چلا گیا اور اس کے بعد وہ آج تک ٹھیک ہے بارہ سال ہو گئی اور وہ فون کر کے یا کسی طریقے سے بہت محبت کا اظہار کرتا ہے بڑی ممنونیت کا اظہار کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کارنامہ کر دیا جبکہ ہمیں پتہ ہم نے کچھ نہیں کیا نہیں مطلب کمپیرٹیبلی لیکن جن کے ساتھ ہم سینگ پھسا کے تو وقت گزارتے ہیں اور بار بار فیملیز کے ساتھ بھی ہم حوصلہ افضائی کا کام کرتے ہیں اور فیملی جو ہے آخر کار کامیاب ہو جاتی ہے لیکن جتنی تگ و دو کے بعد فیملی کامیاب ہوتی ہے تو اس فیملی کے اندر وہ ممنونیت ہو نہیں سکتی کیونکہ خپ تپ کے تو ان کا کام ہوا ہے تو حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ہے بات اصل جو کہ ہمارے کریڈٹ کے اوپر جاتی ہے کہ ہم نے فیملی کا حوصلہ بھی بڑھایا ہم نے مریض کا حوصلہ بھی بڑھایا اس کی زندگی بھی بچ گئی لیکن ہم یہاں کریڈٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں کریڈٹس ہوتے ہیں کریڈٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں یہاں زندگی کا معاملہ ہے یونیورسٹیوں میں اور معاملات ہوتے ہیں سکسیس کے معاملات ہوتے ہیں تو یہاں تو اگر آپ نے زندگی بچائی ہے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ تو آپ کو کریڈٹی کریڈٹ ہے اس میں اور آپ کو کیا چاہیے نہیں نہیں میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ وہ ایک ہی بطلب علاج کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ پرہیز کرتے ہیں یہ دونوں باتیں آپ نے پتہ نہیں کیسے عزیوم کی ہیں ایسا نہیں ہے جو دل کے مریض دل کے دورے کے ساتھ حسبتال میں جاتے ہیں اور جو واپس آتے ہیں گھر پہ ان میں سے صرف سات فیصد لوگ ہیں ایسے جو کہ پرہیز کرتے ہیں صرف سات فیصد اور یہ بھی امریکہ کے عداد و شمار ہے پاکستان کے نہیں ترانوے فیصد لوگ حسبتال سے نکلنے کے بعد within 40 days پٹھنے سے پورا اتر جاتے ہیں اور وہ نہاریاں پائے اور اس طرح کی چیزیں کھانے لگتے ہیں اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ دل کا دورہ ایک ہی دفعہ پڑتا ہے زیادہ تر لوگوں کو دل کا دورہ ایک پڑتا ہے پھر دوسرا پڑتا ہے پھر تیسرا پڑتا ہے پھر چوتھا پڑتا ہے ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جن کو ایک دل کے دورے کے بعد کبھی دوبارہ دل کا دورہ نہ پڑے پھر چوتھا ہے